بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور آج ہم باہر مسنوی رنگ ڈالے بہترین ذائقی رخزائیے سے بھرپور کڑک سون حلوہ بنائیں گے سب ہی ایم ٹپس بھی دی گئی ہیں کہ آپ پہلی بار میں پرفیکٹ حلوہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کڑک ہے یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں ہم اس کے نا کڑک پن میں بھی خستہ پن ہے یعنی سوافٹنیس اور مزیدار کرسپی پن ریسپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا ایک کھانے والا چمچ سمنک یا انگوری لے لیں گے اس کی ریسپی اور ریٹ ہی پہلے میں اپروڈ کر چکے اسے پیس لیتے ہیں سمنک یا انگوری کو خوب اچھی طرح سے پیس لیا ہے اسے پین میں ڈال دیں گے جس چمچ سے ہم نے سمنک کو ما پا تھا نا اسی چمچ سے ہم دو چمچ میدہ لیں گے ایک اور یہ دوسرا چمچ میدے کا ایک تفہہ ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آدھا کپ پانی تھوڑھے مقدار میں ڈالتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس اپ کرتے جائیں گے ایسے کہ اس میں جو بھی گھٹلیاں ہیں نا انہیں اچھی طرح سے ہم میش کر لیں گے ختم کر لیں گے اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کی طرف بڑھیں گے اس میں استعمال کے لیے آدھا کپ دیسی گھی گرم کر لیں گے آپ چاہیں دیسی بناس پتی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں کھی کو ہٹ آتے ہی ڈیٹھ لیٹر پانی پین میں نیم گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اسی کا ہم استعمال کریں گے اس میں سے تین کھانے والے چمچ کھی ابھی ہم شامل کریں گے اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں سردی کے ہوئے سے پین کافی ٹھنڈا ہے اور نیم گرم کھی ڈالنے کے باجود گھٹلیاں بن گئی ہیں سو تیس سیکنڈ کے لیے چولے کی لو ہٹ آن کر لیتے ہیں لکاتات چمچ لاتے ہوئے پھینٹے جائیں گے زیادہ گرم کرنے سے یہ خرابی ہو سکتا ہے سو کچن شرپ پہ دوبارہ سے رکھ لیا ہے دو منٹ تک لگتار پھینٹنے کے ویسے دیکھیں مکسچر کی رنگت سفید ہو گئی ہے اور یہ کھی کی وجہ سے ہے اسی طرح سے مکس ہونے کے بعد اسی دوبارہ سے سٹوپ پہ رکھ لیا ہے تھوڑ تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اسی طرح سے ڈیٹر پانی اس میں ڈال دیں گے چولے کی ہٹ میں آپ کا تقادری جس طرح چاہول کو دم دیتے ہوئے آنچ رکھی جاتی ہے بس اتنی ہے اور لو یہ ہٹ پہ سپکتے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک اُبال لیا ہے بس اسی طرح سے رکھنا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کی پتنی کیا ڈال دیا ہے بتائے وغیر سو میں بتاتی چلوں سبز علائچی چھلکی اس میں دیسرن سے پیس کے ڈالی تھی بلکل ہلکی آنچ میں تقریباً ایک گھنٹے تک لاس میں پکنے دیں گے اس سے انگوری گنڈن کے چھلکی کا سب ذائقہ اس کے اندر رچ بس جائے گا یہ بنانا بہت احسان ہے بناتے 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 میں نے ناشتہ بھی ساتھی بنا لیا تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے اور اب اس میں ہلکے ہلکے سے اوبال آنے لگے ہیں چھینی اسی سٹیج پر شامل کریں گے چار کھانے والے چمچ اس سے پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکے سو ہیٹ کو آف کر دیتے ہیں گندم کا سارا ذائقہ پانی میں آ چکا ہے دوسرے پین میں ایک موٹے سراک پلی چھلنی رکھیں اس کے اوپر مرمل کا کپڑا رکھ دیں گے اور اس میں اس پانی کو چھان لیں گے جب تک اس کا سارا پانی ڈرین نہیں ہو جاتا اس رنسے سے لٹکائی رکھیں گے دوبارہ سے چولے کی ہیٹ کو آن کر لیتے ہیں چولے کی آج کو میڈیم ہائی رکھیں گے چمہ و دیسی گھی دو کھانے والے چمچ یہ بھی ڈال دیں گے اگر آپ اس میں بناسپتی گھی بھی استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے ایک چمچ لازمی مکھن یا دیسی گھی ڈال لیجیگا تو سب میں فلیور آ جائے گا جیسی اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو ہیٹ کو بلکل لو کر دیں گے اب لکہ تار چمچ لاتے ویسے بھومتے جائیں گے اس میں دیکھیں کسی قسم کا فوڈ کلر شامل نہیں کیا یہ اس کا اصلی اورجنل رنگ ہے ایک گھنٹے کے لیے لائٹ چھلی گی تھی تین کھانے والے چمچ تب میں نے دیسی گھی شامل کیا تھا اور ابھی ایک کھانے والا چمچ پھر سے شامل کریں گے یہ دیکھیں ابھی تک اس نے کھی ریلیز نہیں کیا ابھی ہم اسے مزید پکائیں گے یہ میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں اس طرح سے تار بن رہے ہیں یہ دیکھیں ایسا ایسا یہ کھی اب ریلیز کرنے لگیا ہے اسے تھوڑ سا پیٹ میں ڈال کے چیک کرتے ہیں کیا یہ بنا ہے یا نہیں اسے چیک کرتے ہیں ابھی یہ جیلی کی طرح ہے سو اسے بھوننا جاری رکھیں گے ابھی اس میں کڑک پان نہیں آیا تقریبہ نو سے دس کھانے والے چمچ دیسی گھی جا چکا ہے لیکن پریشانی کی بات ہی جیسے یہ تیار ہوگا یہ سارا گھی ریلیز کر دے گا اور وہ آپ کسی بھی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں گھی ڈالنے میں کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی ورنہ یہ جو آپ کو فومک سا ٹیکسچر نظر آ رہا ہے نا یہ نہیں بن پائے گا ایسا ایسا دیکھیں اس میں تار کے ساتھ چار بھی بننے لگیا ہے بار بھائی سے چیک کرنا نہائیت ہی ضروری ہے تاکہ تیار ہوتے ہم اسے پلیٹر میں نکال سکیں تھوڑا سا پلیٹ میں نکالتے لیکن اس کا ٹمپریچر کافی آیا ساتھ ہی فوراں سے حلوے میں بھی چمر چلائیں گے تاکہ جلنے نہ پائے اچھ کر کے دیکھتے ہیں آہ کچھ تھنڈا ہے لیکن توڑنے کی بجائے ہم کھا کے محسوس کریں گے ابھی بھی اس میں کڑک پن نہیں آیا آپ اس کے لئے کوشش کریں یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا اور بہت جلدی آسانی سے بن جائے گا دیکھیں گولڈن براؤن سے آئیس سا ایسا اس کی رنگت سنہری ہوتی جاری ہے اب حلوے میں کھین شامل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلوے نے جو کھین پی لیا تھا آئیس سا ایسا یہ ریلیز کر رہا ہے رنگت زیادہ سنہری اور ٹیکسٹر ہو پھولا پھولا سا لگ رہا ہے یہ بننے کے قریب ہے جب چمچ سے اٹھا کے دیکھیں تو چھے سے زیادہ تار نظر آئیں گے اسے بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکی ہیں ہیٹ کو بلکل لوہ ہی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی سطح پہ چھوٹے چھوٹے کئی سو سوراک بھی نظر آ رہے ہیں تار بننے کے بعد یہ جال بننا اس کی تیار ہونے کی بھرپور نشانی ہے اب پلیٹ میں ڈالنے کا ٹائم نہیں ہے سو چمچ سے ہی چیک کر لیا ہے ابھی ایک منٹ کا ٹائم مزید لگے گا دوبارہ سے چمچ کر دیکھیں اس طرح جب اٹھایا جاتا ہے تو واپس پین کی سطح پہ جا رہا ہے ہلوے کو ٹوینٹی سیکنڈز کے لیے بھی بہر حلائے نہیں چھوڑنا وانا نیچے کی سطح سے زیادہ ڈالک رنگ کرتا جائے گی اور ہلوہ بننے سے دو شیٹ دے گا جس کر اس کھم نے بلکل بینی لینا ہلوہ بلکل کڑک ہو چکا ہے سوئی سے پین میں نکال لیتے ہیں مولڈ میں پہلے سے بادام کو لگا لیا تھا ایک سیکنڈ کا ٹائم بھی ضائع کیے بہر فٹا فٹ سے اسے نکال دے جائیں گے کیونکہ تیس سے چالیس سیکنڈ جیسے اسے ہوا لگے گی نا تو یہ کڑک ہونے لگ جائے گا میرے پاس ہلوے کے مولڈ نہیں تھے سو کوکیز کٹر کو ہی ہم نے استعمال کیا ہے مولڈ کی طور پر چمچ کے بیک سیٹ سے اسے لیول میں لے کے آئیں گے اسی طرح سے کپک مولڈ کو بھی میں نے ہلوے کے لیے استعمال کیا ہے اسے بھی لیول میں کر لیتے ہیں اللہ زہر کا لاکھ حسان ہے بہت سپیڈلی فیل کیا اور ٹری پہ یہ جو سائٹ پہ گئ گیا تھا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کڑک ہے یہ دیکھیں کانچ کی طرح ٹوٹ رہا ہے ہم مدانے کی دس مند کے بعد آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں الحمدللہ ہوچینے کپکک میں بھی فیل کیا تھا چھوڑی کی نوک سے ہلکا سا ڈوز کریں گے دیکھیں سانی سے نکلا آیا ہے یہ دیکھیں کتنا کڑک ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے آپ ایٹرائٹ باکس میں روم ٹمپریچر پہ رکھ سکتے ہیں مزید مزیدار سی ریسیپی اس کے لیے اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور پیس کر دیجئے اس سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مزید مزید